سدر ریاست آزار جمعہ کشمیر بحرس سلطان معمول چودری کی ایڈیشنل ڈسٹک بار ایسوسییشن سینسا کی نو منتخب عدداران کی تقریب علف برداری میں بطور مہمان خصوصی شرکت اس موقع پر وزیر مال چودری محمد اخلاق وزیر ہائر ایڈوکیشن ملک زفر نو منتخب سدر ایڈیشنل ڈسٹک بار ایسوسییشن جانزیب چودری ایڈوکیٹ سابق صدر سردار ساجد نواز ایڈوکیٹ اور ڈسٹک بار سینسا کے وقلہ بڑی تعداد میں موجود تھے تقریب آمد پر نو منتخب صدر چودری جانزیب ایڈوکیٹ کی قیادت میں وقلہ نے صدر ریاست کا والہانہ استقبال کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ریاست بحرس سلطان معمول چودری نے کہا کہ وقلہ مظلوموں کو انصاف دلانے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے معاشرتی ناعمواریاں دور کرنے انصاف کے نظام کو قائم کرنے پائدار امن قائم کرنے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جہاں کردار ادا کر رہے ہیں وہاں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تاریخ آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے بھی اپنے اس سے کا کردار برپور انداز سے ادا کرے چوبیس فروری کو نیشنل پریس کلاب اسلامباد سے ڈی چوک اسلامباد تک کشمیر ریلی نکالی جا رہی ہے سینسا بار کے وقلہ اور سینسا کی عوام کو ریلی میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں اور ذکر صاحب نے بھی کہ اب ہم نے وہ جو پہلا مرلہ ہے وہ ہم نے چوبیس فروری کو اسلامباد میں ایک کشمیر ریلی کا انعقاد کیا ہے جو یارم وجہ اسلامباد پریس کلاب سے شروع ہوگی اور ڈی چوک جہاں کر ختم ہوگی جہاں پر قائدین مقصر خطاب بھی کرے گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا ایونٹ ہے اور اس پر میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی سارے لوگ یہاں قائدین نے یہ ایک بڑا پن دکھایا ہے کہ یہ ایک مقصد کے لیے سبق ہٹے ہوئے ہیں تو اس پر میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس میں شامن ہوں بلکہ نہ صرف خود بلکہ سب دوستوں سے بھی کہیں کیونکہ اگر مقبودہ کشمیر کی ہماری ماں اور بینیں اپنی ہستوں کی قربانی دے رہی ہیں ہمارے نوجوان اپنے خون کے نظرانے کی قربانی دے رہے ہیں تو ہم جو عزاد کشمیر کے جماعتیں ہیں وہ آپ سے کوئی خون کی قربانی نہیں مانگ رہے ہیں ہم آدھے دن کی قربانی کہ آپ اسلام بات آئیں اور مقبودہ کشمیر کے عوام کو یقین دلائیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں